پیش خدمت ہے جی دنیا کا آٹھوہ جوبا کے دیکھیں جی اس کو یہ ابھی اس 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 لوکیشن پہ جو ہے نا رکا ہوا ہے ہاں سٹیوب ویل بھی چلایا ہے اور اوپر سے بادلوں نے جو ہے نا پورا گھیر لیا ہے تھوڑی دیر چلتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے تھوڑی دیر چلتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے ابھی دیکھیں نا سورج کو بادلوں نے گھیل لیا ہے تو ابھی بند ہو گیا ہے جیسے سورج تھوڑا سا آؤٹ ہوگا تو پھر ٹیوب ویل چال پڑے گا السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں اپنی حفظ و مان میں رکھیں جی آمین سمہ آمین دیکھیں نا پانی بھی بالکل کم دے رہا ہے کیونکہ اوپر سے سن لائٹ پوری نہیں مل رہی گرانٹ پورا نہیں مل رہا ماشاءاللہ پانی بالکل پورا ہو گیا ہے دیکھیں 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 ابھی پانی چھوڑ جائے گا کم کر جائے گا دھو پائے گا پھر فل آ جائے گا دھو پتے بھی چل کے چاہ کریں بس میں چلتے پلائی کرنا جوا سے سب دہنبائیم کامارا مطلب کی آ جائے آمین آمین یہ ابھی فل آ گیا میں تو کہتا ہوں موقع غنیمت ہے تم لوگوں کے پاس تھلی بھی بنی ہوئی ہے برتن وغیرہ ادھر ہی بیٹھ کے دھولو ہاں برتن چاہے پیلو کیونکہ جو ایسے ٹیوب ویل چل رہا ہے کھلا پانی ادھر بیٹھ کے دھولو ٹیوب ویل بند ہونے والا ہے کیونکہ ابھی سایا گیا تو ادھر کیا پوزیشن ہے ادھر یہ ہو گیا تھرٹی تھری تھرٹی ٹو موٹر جو ہے نا بلکل بند ہو جاتی ہے سلو ہو جاتی ہے برتن لے کے آ جاؤ میں لے آئی برتن کون ہے سارے کٹی ہیں میں چرپائی دی واہ جی واہ کیا بات ہے یہ بیٹھ کے دھول جاتی ہے ادھر گھاک پڑ گئے بکریڈا لیکن تھوڑا بیٹھو ویل چلنے دو ہاں چلنے دیتی ہوں برتن دو باہر رکھے پانی تو ماروں برتنوں گرمیوں میں مزے ہوں گے فل دولو چل گیا ابھی دھوپ آ گئی چل گیا یہ دیکھو ابھی آ گیا پہلے ادھر پانی مار کے اس کو صاف کر لو ادھر کھڑی ہو جاؤ جیسے پانی نہیں آ رہا یہاں سے پانی بھر کے نیچے مار لو آ گیا ہلکا آئے گا دھوپ تیز ہوگی تو آئے گا دی وہ آ رہی ہے بکری کو پہلے پتہ چل گیا ان کو پہلے پتہ لگ گیا جو گھار بھری امدی پیے ہاں بس پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس بیا چھوڑے بیا بادش امید پہ دنیا کائم ہے ٹют بر بند ہے سمان پہلے آ گیا ہے سارہ آجا نہیں آ رہا مر rése TRSO آجا 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 gone لگتا ہے humbled آجا ہے بالتی بھارلو نا ساتھ بالتی روانہ شاہ روانہ ہمارے سولر جانا وہ سٹرکچر کے اوپر نہیں پڑے ہوئے آج سٹرکچر والوں کو آنا تھا اس کو کلر وغیرہ کرنا تھا لیکن آپ کو پتا ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی مستریر ٹائم پہ کوئی بھی کام کر کے آپ کو نہیں دیتے آج کلر ہو جاتا کل ہم سولر جانا وہ انسٹال کروا لیتے اور دوسرا یہ کہ کل آپ کے کاسر کمنٹ سامنے پڑے ہیں انشاءاللہ وہ ابھی ویڈیو میں آگے چل کے جانا وہ بھی ڈسکس کریں گے کیونکہ رات ہم بلکل بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور بہت ہی زیادہ ڈرے ہوئے ہم لوگ سمجھ سوئے رات کو نید بھی پوری نہیں ہوئی اور صبح جو ہے نا یہ سب لوگ ہم پہ ہنس رہے تھے اور ان دونوں کا سونا دیکھیں آپ آہا یہ دونوں کہہ رہے تھے کہ آپ دونوں جو ہے نا بہر آ جاؤ ہم ادھر کمرے میں سو جائیں گے ایمینا اصل میں دل در گیا تھا نا وہ بھوڑا وزن اٹھایا نا جب اس کو دیکھا ہے نا تو کہہ رب اسٹریکچر والوں کو فون کرتے ہیں جی ان کو کہتے ہیں کہ آگے جو ہے نا مبارک ہے مبارک ہے مبارک ہے مبارک ہے مبارک ہے باغ دل گیا پرتر ناشتے والے تھے نا رینی ڈے کی روٹین خاص طور پر گھاؤں کی صبح بادر اوپر بنے ہوئے نا بارش بھی ہو سکتی ہے ٹوٹ گیا ہے ٹھیک دو وہ پیالا ہے ہمارے پاس کیا ہم کوئی غلام ہیں یا ٹوٹ گیا ہوگا ہوگا کل اس کا ٹرک کے پیشے بھی لکھا ہوا تھا نا کیا ہم کوئی غلام ہیں ادھر ہوگا یہ موٹر والے پانی سے اس پانی سے بھرتن زیادہ کھلے کھلے نظر آ رہے ہیں ایک چیز تم نے نوٹ کی ہے ایک چیز نوٹ کی ہے وہ موٹر والے پانی سے اس پانی سے بھرتن زیادہ کھلے کھلے نظر آ رہے ہیں کھلا پانی ہے نا بیگم صاحبہ نے بھی نیا کوئی طریقہ ایجاد کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ریت بھر کے رکھی ہوئی ہے ساٹھ اب یہ ہاتھ پر سابون لگاتی ہوں اور توڑی سی ریت لیتی ہوں ساٹھ پر سابون لگانے کا کیا فائدہ ریت سے ہی دھولیا کرو بس نہیں ہے بس سابون ساتھ میں ہونے چاہیے اچھا ابھی دیکھتے ہیں جی ریزالٹ مجھے دینا ماہی در کھنگال کے دے دوں گا میں نے میرے پاس پانی بھراو ہے واہ ابھی دیکھنا اس کا پانی ہوں ایک من رکھ جاؤ واہ شکل دیکھ لو اس کے اندر کنگی کر لو میرے تو بال ہے نہیں ورنہ کنگی کر لیتا یہ تو پھر چلی گئی یہ صحیح مزاق ہو رہا ہے ہمارے ساتھ خوبہ خوبہ میرے بڑھوں تو دھول گئے اب یہ رہ گیا آخری تکونا شادی والا شادی والا شادی والا شادی والا ماشاء اللہ سب سے سب دھول گئے ہم دھولے پانی دے اور اچھے سے دھول گئے ہے نا زبردست اچھا جو چیز زیادہ کالی اور ریت سے ساف ہو جائے گی واہ یہ والے جو کالی کے نا یہ پاکت دے یہ کندو والے کیونکہ یہاں پہ کندے اڑکے نا یہاں سے ساف نہیں ہو رہا ہاں کی دے کو پوری کڑھا یہاں ہاں 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 ریت نال چمکا یہ ہاں ہاں کنگی دیا کھڑے کنگی دیا کھڑے موں ڈیکھتے ہاں 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 کھاوا دا اس کو اندر دیکھا آئیے کھاؤ دو پیچھ بہت ہے کنو کھاوا دا سواد ہی بھی آئے اس کو ایک دفعہ نا ایسے کرنا مزہ آگا اب یہ ہو گیا تھنڈا تھار تھنڈا تھار نہیں اوپا سے کھل گیا کنو کھا لیا جی الحمدللہ سے سکون آگیا ابھی جو ہے آپ کو سٹرکچر مکمل طریقے سے دکھاتا ہوں دنیا کا آٹھویں عجوبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ سٹرکچر مکمل ہو چکا ہے صرف کلر کا کام باقی ہے دکھاتے ہیں جی آپ کو کہ یہ کس طریقے سے کام کرے گا کس طریقے سے پلے ہوگا یہ سارا خالی ہے کیونکہ سولرز جو ہے ابھی ہم نے رکھے ہوئے ہیں چھت کے اوپر ایسے ہی کیونکہ پانی جہنت کھیت کو دینا لازمی تھا تیسرا دین ہے وہ بیچارے آ رہے تھے کہہ رہے تھے اس وجہ سے ہم نے چھت پہ ہی رکھ کے سولر آن کر دیا پیش خدمت ہے جی دنیا کا آٹھویں عجوبہ کیونکہ رات کو کسی نے کمنٹ کے اندر لکھا تھا کہ احمد بھائی آپ نے دنیا کا آٹھویں عجوبہ جو ہے نا وہ اپنی چھت پہ بنا دیا ہے آپ لوگوں کا دل ہے کہ آپ لوگ پھر بھی جو ہے نا نیچے کمرے میں سو رہے اور یقین کریں کہ ساری رات درتے رہے ہیں عام لوگ دیکھیں جی اس کو یہ ابھی اس 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 لوکیشن پہ جو ہے نا رکھا ہوا ہے اور یہ مومنٹ والا ہے یہ جیسے اب سورج یہاں پر ہے تو یہ ایسے ہو جائے گا پھر سورج اس طرف جائے گا تو پھر اس طرف ہوتا جائے گا اور اس کو دو چین لگے ہوئے ابھی وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو بنایا کیسے ہے دنیا کا آٹھویں عجوبہ اور سب سے مزے کی بات جائے نا وہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کو لگا ہوا ہے ہینڈل اب اس کو میں تھوڑا سا موو کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ سولر اوپن کلوز ہونے والا ہے یہ دیکھیں یہ ایسے اوپن ہو رہے ہیں مطلب سولر لگے ہوئے ہوں گے تو یہ ایسے اوپن ہوتے جائیں گے اور پھر اس کو ایسے کریں گے تو یہ کلوز ہوتے جا رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں مطلب کہ ایسے بلکل یہ کلوز ہو کے تو ایسے رک جائے گا ابھی دیکھیں نا سولر وہ سامنے پڑے ہوئے ہیں سارے چھت پہ تو ٹیوب ویل چل رہے ہیں دونوں طرف سیم ہی ہے اس طرف بھی اس طرف بھی ایسے ہی ہوگا اور اس طرف بھی ایسے ہی ہوگا اور اس کو کابو کرنے کے لئے جو چین لگائے گئے ہیں وہ یہ لگائے گئے ہیں اب یہ دیوار کے اوپر لگے ہوئے ہیں ان کو اچھے طریقے سے بھرائی ہوگی اور یہ دیکھیں نا یہ رسہ لگا ہوا ہے یہ اس کو پکڑ کے رکھے گا مطلب ایک طرف ابھی اس نے پکڑ کے جھکایا ہوا ہے اگر ہم اس کو ڈھیلا کریں گے تو دوسرا وہ سامنے لگا ہوا ہے یہ پھر اس طرف جو ہے نا آہ جھک جائے گا مطلب اس طرف کرنا ہوگا تو اس کو ٹائٹ کریں گے اس طرف کرنا ہوگا تو اس کو ٹائٹ کریں گے تو یہ سنٹر میں کھڑا کرنا ہے تو دونوں کو ہم بیلنس پہ کر دیں گے تو یہ دنیا کا آٹھ ماں جوبہ جو ہے نا یہ بالکل سنٹر میں ایسے رک جائے گا یہ مستری بھائی نے بھی آج آنا تھا لیکن اس نے بھی کہا کہ میں جو ہے نا جی آج نہیں آ سکتا ہوں کہیں بیزی ہوں اس کے لیے بھی ہم نے کچھ ذہن میں آئیڈیا کیا ہے اور آپ کے کمنٹس بھی تھے اس کے اوپر تو وہ ابھی نیچے چل کے جو ہے نا ڈسکس کریں گے کہ آپ لوگوں نے جو مشورہ دیا ہے بہت ہی زبردست مشورہ دیا ہے تو وہی جو ہے نا ہم نیچے چل کے ڈسکس کریں گے کہ اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ ہم نے ویٹ جو ہے نا اس گارڈر سے ریموو کرانا ہے اس کا اس پلر کا اس سے یہ ریموو ہو جائے گا نیچے چلتے ہیں نا تو پھر آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں اسے مجھے مستری جو ہے نا لگانا ہی تھا کیونکہ اپریل میں بارشیں ہوتی ہیں کافی زیادہ گھاؤں میں سون کا سیزن بھی شروع ہوجاتا ہے اور دیکھیں نا ہماری چھت جو ہے نا یہ بھی پھٹی ہوئی ہے یہ دیکھ ہے نا بارش جو ہے نا یہاں سے بھی اندر آتی ہے جب بارشیں تیز ہوتی ہیں نا تو سم رہی ہوتی ہے نا چھت تو ایک تو اس کو بھی میں نے جو ہے نا ہاتھ اوپر دوبارہ جو ہے نا ہلکا ہلکا سا فرش کروانا تھا تو چلیں یہ خدا ہی ہو گئی ہے تو یہ بھی ساتھ ہو جائے گا اور وہ بھی اب یہ مستری صاحب آج ہی نہیں ہے اللہ کرے صبح آج ہیں رنگ والا بھی ابھی تک نہیں ہے کیونکہ یہ رنگ ہوگا تب ہی جا کے ہم اس کے اوپر سولر جو ہے نا وہ انسٹال کریں گے میں گیا تھا دنیا کا آٹھ معجوبہ دکھانے کے لیے دنیا کا آٹھ معجوبہ آپ نے بنا دیا ہے آجا آجا جی کمیٹس یہ بھی تھے نا کہ احمد بھائی آپ جو ہے نا ان کو کسی اچھے طریقے سے مضبوط کریں کیونکہ یہ آپ کے لیے خطرہ بھی جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے نا ویسے ایک بات ہے سن لائک سے نا روشنی کافی زیادہ اور یہ گھر کے اندر ایک دیکھیں نا جی یہ ہے اب آپ نے کہا آپ کمنٹس کے حساب سے کہ احمد بھائی اس کو پلر لگائے یہاں پر تو مشورہ ہم نے بھی مستری سے لیا تو اس کو ہم پلر نہیں لگوا رہے مطلب پلر ٹائپ جو ہوتا ہے نا ایک لینٹر وہ یہاں سے اٹھے گا اس کے اندر چار سریع جائیں گے جو کہ سیدھے نکل جائیں گے اور اس کو جا کے وہ ویلڈ ہو جائیں گے اس سے چھت سے پہ اوپر نکل جائیں گے ہاں وہ اوپر جائے جائیں گے اور اسی کے اندر ہم سمنٹ کا مال جو ہے نا وہ بھر دیں گے اسی ٹائپ کا یہاں پر بھی جو ہے نا وہ بن جائے گا اس جگہ پر تو ایک کمرے میں لگے گا تو برا لیکن کیا کریں جی کہ ہماری مجبوری ہے نا ایک کلر پر مالیں گا نا اسے پھر وہ بھول ہے ہاں پھر یہ دو کلر ہو جائیں گے پھر صوفر تمہارے وہیں پر ہی سیٹ ہوں گے جہاں پر رکھے ہوئے کیونکہ پھر ایتر نہیں آسکتا تو ایک آسکتا ہے دو آجائیں گے دو آجائیں گے تینوں تینوں ہی آجائیں گے کیسے آجائیں گے ادھر پلر آجائے گا یہ ادھر آجائے گا نا وہ دیکھے جگہ دیکھے کتنی ہے اور بڑے والا یہاں دیکھا اور جو چھوٹے والا ہے وہ پیلر کے ہی جہاں پر سٹول پڑا ہوئے اور دوسرا پھر وہاں سے ہم نے جو ہے نا کل وہ جو چینے لگی ہوئی ہے نا وہ ایک یہ لگی ہوئی ہے اور ایک وہ لگی ہوئی ہے یہ تو خیر اوپر لینٹر ڈل کے یہ تو بچیں گے میں نے کل پوری کوشش کی ہے میں نے کہا کلر تھوڑا سا بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے اور اللہ کا شکر ہے کلر اللہ نے ٹوٹا باقی وہ جلی ہوئی جگہ نظر آ رہی ہے آپ کو نا وہ جب ویلڈنگ کیا تھا نا تو وہ چنگاریاں وغیرہ جو ہے نا وہ وہاں سے نیچے گئی ہیں یہ شکر ہے کہ ہم نے پردے وغیرہ ہٹا لیے تھے ورنہ ان کو جہاں نا آگ وغیرہ لگ جاتے بلب تو یہ ٹوٹی بلب تو جل گیا ہے ویلڈنگ سے جل ہے وہ ویلڈنگ سے جل گیا ہے چلو خیر میں پتے کیا کہا رہا تھا یہاں ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی پلر آ جائے گا یہ ہولڈر ہٹا کے تو بلب جو ہے نا اس جگہ پر لگا دیں گے کیونکہ یہاں پر زیرو والا لگا ہوئے نا یہاں پر لگ جائے گا نا ایسے نیچے لائٹ مارے گا نا یا ایک وہ ہولڈر بھی تو ہمارے پاس ایکسٹرا ہے نا یہاں پر لگا دیں گے لیکن وہاں پر میں نے کیوں نہیں لگایا کیونکہ جب ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ دار ایکٹ اس کے اوپر پڑتا ہے نا تو پھر نظر نہیں آ رہی ہوتی نا ٹی وی نہیں یہ نہیں پڑے گا اس کی روشنی نیچے کی طرح ہوگی اس کی سامنے ہوتی ہے بلکل اب جی صبح اللہ کرے مستری بھائی یہ والے آ جائیں اور یہ والا جو کام ہے کیونکہ ابھی جو آنا رات صبح جب میں اٹھا ہوں تو یہاں سے جو آنا سورج کی روشنی بھی آ رہے جو رات کو تارے گنتی کر رہا تھا میں یہاں سے میں نے کہا دیکھو تارے بلکل نظر ایک نظر ہےہ جمجھے کہے Though ہوتے کہ یہ جو ڈود بھی تم� Zeiten بہرشوں پہ مہام اور جا کر بھاری شائده ہیں تو پورا کمرے میں مشلے تیار رہی ہوں گی چلنیں لینے بہر چلتے ہیں تیوببر کی سچویشن دیکھیں بچیں آ اگرืوں ہے نا اور طرف کو ��تی پڑد ہو رہی ہے بچیں آ رہی ہیں اس کواری زمین میں لگا ہوا تھا پانی انحمدللا سے یہ پھول ہو گئی ہے بھر گئی ہے اب جو ہے نا جی پانی لے کے جا رہے ہیں آگے جہاں سے ہم نے مورنگا توڑا تھا ابھی ان کی باری ہے پانی کی وہ بھریں گے پانی اس کے بعد پھر آگے لے کے جایا جائے گا اس طرف وہ سامنے جو بیر نظر آ رہی ہے نا وہاں پر ماشاءاللہ یہ پانی پہنچ گیا ہے جی یہ والا ادھر پہنچ گیا یہ آ رہا ہے اور یہ سرسوں کا کھیر جو ہے نا اب اس کو پانی لگایا جا رہا ہے ابھی اس میں لگا ہوا تھا یہ تو بھر گئی ہے ہاں بالکل بھر گئی ہے یہ پانی آیا ہوا ہے سارا بلکہ یہ پہنچ گیا سارا پانی یہ وہ سارا ہے یہ ہے الحمدللہ سے ابھی دیکھیں نا جی یہ ڈبل کھالا بنایا ہوا انہوں نے ایسے بھی جائے گا پانی اور ایسے بھی جائے گا پانی الحمدللہ جی ابھی تو سمجھ لیں کہ ہلکی ہلکی سرگی ہیں اور ابھی اب اتنی پانی کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے کم ہے لیکن پھر بھی اللہ پاک کا لاکھوں اور کروڑوں بار شکر ہے کہ الحمدللہ سے بہترین حساب سے ٹیوب ویل جہنہ ہمارا وہ رننگ میں ہے لیکن گرمیوں میں پانی کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ میری بیٹ سیٹ کے آپ کو جتنا بھی یہ فصل کھیت نظر آ رہے ہیں ان سب میں انشاءاللہ سے الحمدللہ سے ہمارے ٹیوب ویل کا پانی جہنہ وہ جائے گا تو بے شک جی اللہ پاک بہتر رزق دینے والا خالق اور مالک ہے الحمدللہ سے بس انسان کو تھوڑا سا ذہن لگانا چاہیے باقی راستے جو ہیں نا وہ معاف کیجئے جا میرا پروردگار ہی سیدھا کرتا ہے الحمدللہ واللہ ہو خیر و راضے کیوں ابھی دھوپ تیز لگ رہی ہے نا چار پائی ادھر کھیج کے ادھر بیٹھ گئی ہے دکان بکھ گئی ہے السلام علیکم 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 یہ نہانے کے لیے اتنی اتاولی ہو رہی ہے نا مجھ سے دو دوہ پوچھا کہ پاپا میں نہاؤں میں نے کہا نہیں بلکل نہیں میں دلہ ہی بھائی بھائی مات پاپا اے تیری خیر یہ بچے بہت شیطان ہیں نانا ہے دیکھا نئے 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 بیٹا اس دن بخار ہو گیا تھا نا پھر بلکل نہیں نہانا آٹھ سے دس دن نہیں نہانا دیکھیں نا اتنا سا مو نکل کے آگیا ہے دیکھیں نا چوئی 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 بن گئی ہے چھوٹی تھی چوئی بن گئی ہے الحمدللہ سے جی اللہ پاک کا شکر ہے کہ کلر والے بھی آگئے ہیں اور ہمارا جو سٹرکچر ہے نا جی سولر کا وہ بھی کلر ہو لیا ہے اور دنیا کا آٹھوں آجوبہ جو بہن ہے کیا چیز نہیں سٹرکچر ہوتا ہے دنیا کا آٹھوں آجوبہ دنیا کا آٹھوں آجوبہ سٹرکچر ہوتا ہے سٹرکچر سٹرکچر ہوتا ہے سٹرکچر 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 دنیا کا آٹھوں آجوبہ ہنسی مزاق ایک طرف اور اگلے دن بیگم سہوا نے مجھے بتایا کہ وہ جیسے اب بتا بھی رہی تھی کہ وہ کسی کے گھر میں گھوسی ہے وہ چوری وغیرہ میں نے اس کی ادھر سے بات سنی اور ادھر سے نکال دی آج تقریباً چار سے پانچ دن ہوئے ہوں گے اور آپ لوگ یقین کریں کہ گاؤں دہات کے حالات جہاں وہ کافی زیادہ بگڑ رہے ہیں تقریباً سے تقریباً آٹھ دن کے اندر اندر چار وار داتیں ہو چکی ہیں اور وہ بھی ویلیجز کے اندر کل ہوئی پرسوں ہوئی مطلب کہ ایک ایک دو دو دن کے گیپ سے اور کرنے والے پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ہے پولیس لگی ہوئی ہے رات کو ہمارے ادھر میں گیا اپنے سٹاپ پہ جا رہا تھا نا حالانکہ ہمارا راستہ سنسان ہے نا پتہ کیوں کرتے ہیں جانور لے کے جاتے ہیں کیونکہ ابھی جانور کی موسم آ رہی ہے نا سٹاپ پہ جا رہا تھا کوئی چیز لینے کے لیے یہ جو باغ راستے میں آتا ہے نا یہاں پر پولیس موبائل کھڑی ہوئی تھی نا میں رک گئے ہوں سلام دعا کیے میں نے کہا بھائی جان خیریت تو ہے کہنے کہ بھائی جان ویلیجز کے حالات جو ہے نا وہ کافی زیادہ خراب ہو رہے ہیں تو آپ بھی اپنی سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جس ٹائم کو جا رہے ہو سات آٹھ سالہ کے سات آٹھ بجے کا ٹائم تھا آٹھ بجے ایک نارمل روٹین ہوتی ہے نارمل ٹائم تھا تو آپ جو ہے نا باہر زیادہ نکلنے سے گریز کیا کریں خیر جی اللہ پاک سب کے حال پہ رحم کرے ہمارے حال پہ بھی رحم کرے اور اللہ پاک ایسی ناگہان آفات سے سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں بھی محفوظ رکھے جی آمین سم آمین چوری کر رہے ہیں کیا پٹیں یہیں کیا کرے سے چٹنی کیا نہیں فرمایش ہے کیا آگ دیئے رابیہ نے کہا ہے تازہ دھنیا یہ بھا کیا ہے یہ دیکھیں تازہ پدینہ پدینہ دکھانا اور یہ دیکھیں یہ لسن تھوم کو لسن سڑنگن کیا آپ پہ سرائے کے جگہ سے تھوم اردو ہے جگہ دن لسن کیا آگ دن لہسن ٹھیک ہے ادرا کو آگ دن جنجر کیا آگ دن جنجر یہ چٹنی کوئی سپیشل والی بنائی جا رہی ہے کون سے چٹنی بنا رہی ہو خاندانی چٹنی خاندانی چٹنی خاندانی چٹنی یہ کون سی چٹنی ہوتی ہے جو یہ خاندان سے رسموری بات چٹنی بن اب تم نے اس چٹنی کو نام دے دیا خاندانی چٹنی دیکھو خاندانی روشت اب بس اسی میں دیکھ دیکھ پر خوش ہوتی رہو اچھا اس میں دوی وغیرہ بھی ڈالو گی ملت یہ لسن میں نے کہا کہ لسن عدی پتہ کیا کہی ہے لسن کانی دھوم ہے خاندانی چٹنی خاندانی چٹنی سبحان اللہ جی خوشبو میں کہہ رہا ہوں بڑی اچھل اچھل کے باہر آرہی ہے چھوٹی الائچی کے علاوہ خوشبو ہے نا تازے کی سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی میں پتہ کیا کروں گا اسے اس میں اکلی میں ڈال کے اور اس کے اندر دمری ہوتی ہے اکلی وڈی ہوتی ہے دانے چھوڑا نالی ایمنا دی اکلی وڈی نہیں ہوتی دانے چھوڑا نالی یہ دمری نہیں ہوتی دمری سوٹا سرندنی کو اکلی چلیں جی کھائیں گے خاندانی چٹنی دوپہر کا کھانا آپ دس نے بھی کھانی ہے آج ہمارے خاندانی چٹنی ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سب سے کل جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب نہیں کرتے چینل کو میں نواز ہو جاؤں چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں اللہ حافظ اللہ حلیٰ کے بعد خاندانی چٹنی کے ساتھ اللہ حافظ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج ہی باہر بہت روٹکم دیتے ہو ماشاءاللہ سے جی یہ آگیا سالن یہ آگئی جی خاندانی چٹنی اللہ حافظ کے بعد میں نے کہا آپ سب کے ساتھ شیئر کریں ماشاءاللہ اوپن ماحول میں بیٹھ کے دوپیر کا کھانا کھا رہے ہیں آگے آجاؤ نا اکسا بیٹا ماشاءاللہ کیا ماحول ہے جی سبحاناللہ اور ادھر سے چل رہا ہے جی ٹیوب ویل ٹیوب ویل کا تھنڈا پانی آگیا جی ادھر ماشاءاللہ سے آجو ادھر آجو تم ادھر آجو کھلی جگہ پی آجو شباش پانی گر جائے گا رب یہ آجائیں جی ساتھ بسم اللہ جی آیا سبحاناللہ